واقعہ یہ بھی ہوا اللہ رب العالمین نے سہری کے سلسلے میں فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سہری کا کھانا کب تک کھا سکتے ہو اللہ نے کہا اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک سہری کر سکتے ہو جب تک کہ فجر کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمائیہ نہ ہو جائے صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے آیت کی جو ظاہری دلالت ہے اس دلالت کو لے کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کی نیچے رکھ لیے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اور انہوں نے آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید ہم سہری اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ اتنا اجالا نہ ہو جائے کہ دونوں دھاگوں کو دیکھنے سے کالا کالا نظر آئے اجلا اجلا نظر آئے اس وقت ہم سہری کر سکتے ہیں یہ سمجھ کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے پیارے نبی تھو جب پتا چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی دور کی اور فرمایا یہاں کالے اور سفید دھاگے سے دھاگا مراد نہیں ہے یہاں تمثیل اور استعارے کی تعبیر اللہ تعالی نے استعمال کیے یہاں کالے دھاگے سے مراد فجر کازب کا اندھیرہ ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر صادق کا اجالا ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تم سہری کا کھانا کھا سکتے ہو جب تک کہ فجر کازب رخصت نہ ہو جائے اور فجر صادق آنا جائے تو اس طرح آپ نے سہری کا وقت متعین کیا اور سہری کا وقت بتایا اور صحابی رسول کو جو وقتی طور پر تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام